السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل جی کیا حال چال ہیں آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں دال چاول یہ نہائیت ہی ایزی ریسیپی ہے اور ہم لوگ اس کو بلکل آسان طریقے سے بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہر انسان جو اس کو فرس ٹائم ٹرائے کرے وہ ایزیلی اس کو اچھے طریقے سے بنا لے جی مون کی دال ہم لوگ بنا رہے ہیں اس کو تقریباً میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا یہ انتہائی جلدی اور جٹ پٹ بننے والی دال ہے جلدی گل جاتی ہے ایک مک کے برابر یہ میرے پاس دال ہے اور اس کے اندر تقریباً میں نے ایک لٹر پانی جو ہے وہ ایٹ کر لیا ہے اس کے بعد اس کے اندر میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ نمک میرچ اور حلدی ایٹ کی ہے دارشینی موٹی الائچی وغیرہ بھی ڈال لی ہے یہ دال جو ہے اگر ہم لوگ ککر کے اندر بنائیں گے تو یہ کم و بیش تقریباً آٹھ سے دس منٹ لے گی اگر ہم لوگ اس دال کو نون سٹک کے اندر بنا رہے ہیں تو پھر یہ تقریباً بیس منٹ تک لے گی ڈیپین کرتا ہے دال کے اوپر سم ٹائم دال جو ہے وہ دس منٹ یا پندرہ منٹ کے اندر گل جاتی ہے سم ٹائم ٹونٹی منٹ بھی کم ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس کو لڈ لگا دیں گے اور بوائل کریں گے اور ویچ بیچ میں ہم لوگ چمچ وغیرہ ہلاتے رہیں گے تاکہ دال جو ہے وہ بوائل نہ ہو اور جو مسالہ سائٹس کے اوپر لگا ہوگا اس کو ہم لوگ اچھی طرح سے ساف کر دیں گے یہ دال جو ہے موسلی اگر شوربے والی بنائی جائے تو اس کے ساتھ زیرا رائس بہت زیرا پیسٹی لگتے ہیں زیرا رائس بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں ساتھ میں ہی اس کے لئے ہم لوگ ایک کڑائی کے اندر جی اوائل لیتے ہیں زیرا لے لیتے ہیں ثابت گرم مسالے لے لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا روست کریں گے روست کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو اتنا فرائے کریں گے یا روست کریں گے کہ یہ اپنا کلر زیرا جو ہے وہ چھوڑ دے اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر پانی ایٹ کر دیں گے پانی ایٹ کرنے کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر لٹ لگا دیں گے اور میرے پاس چونکہ ایک مگ ہے رائس کے تو اس کے اندر تقریباً تقریباً میں دو گلاس دو مگ کے برابر پانی جو ہے وہ ایٹ کر لوں گے نمک حسب زائقہ میں ایٹ کر رہی ہوں اور دال کے اندر جی میں نے ٹومیٹوز وغیرہ کو ایٹ کر دیا ہے زائقہ جو ہے وہ سالن کے اندر ٹرانسپر ہو جائے اور اس کے اوپر بھی میں لٹ لگا دوں گی اور آنچ جو ہے وہ تھوڑی ہلکی کر دوں گی اور ساتھ میں ہی چاول کا جو پانی ہے اس کے اندر بوائل جو ہے وہ آ چکا ہے اس کے اندر میں چاول کو ایٹ کر دوں گی اور ساتھ میں ہی میں جب بوائل آ جائے گا تو نمک وغیرہ چیک کر لوں گی تاکہ نمک نہ کم رہے نہ زیادہ ہو کسی گھر میں نمک دیز کھایا جاتا ہے اور کسی گھر میں زیادہ نمک کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد جی ہم لوگ اس کے اوپر لٹ لگا کے رکھ دیں گے اور اس کے اوپر بوائل آ جائے گا اور پھر پانی جو ہے تقریبا جب بالکل ہتم ہو جائے گا تو تب ہم دم کی تیاری کر لیں گے دم ہم نے اس وقت لگانا ہے جب چاولوں میں تقریبا پانی جو ہے وہ اندر والی لیئرز بھی ہتم ہو جائے تاکہ چاول جو ہے وہ ہمارے نرم نہ رہیں اور نہ ہی ساتھ ہوں اور کھڑے کھڑے سے چاول جو ہے وہ رہیں ہمارے پاس تقریبا دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم لوگ اپنے چاولوں کو دم کے اوپر لگا دیں گے اور ساتھ میں ہی ہم لوگ ڈال جو ہے اس کا لیڈ اوپن کر کے دیکھیں گے اور اس کے اندر ہری مرچیں ہرہ دنیا اور پودینہ جو ہے وہ ایٹ کر دیں گے اور گرم مسالہ اگر کسی کو پسند ہو تو وہ بھی ایٹ کر سکتا ہے تڑکے کے لیے ہم لوگ آئل کے اندر ثابت گرم مسالے ایٹ کر دیں گے ثابت لال مرچ جو ہوتی ہے وہ ایٹ کر دیں گے اور ساتھ میں ہم لوگ لیسن کے جبے جو ہیں وہ کچھ ایٹ کر لیں گے کچھ لوگ پیاس کا تڑکہ لگانا پسند کرتے ہیں لیکن مجھے اس دال کے اوپر لیسن کا تڑکہ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے تڑکے کو ہم لوگ ہلکی آنچ کے اوپر بنائیں گے تاکہ جو پیاس ہیں یا زیرہ جو ہے یا گرم مسالے جو ہیں وہ جل نہ جائیں اور جب یہ تقریباً لائٹ براؤن ہو جائے تو تب ہم لوگ اس کو دال کے اوپر ایٹ کر دیں گے جو کہ دال کی خوبصورتی کو بہت زیادہ بڑھا دے گی یقیناً آپ کو بھی یہ ریسیپی اچھی آسان اور مزہ دار لگی ہوگی میری حال سے میں نے اپنی زندگی میں کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا جس کو دال چاول پسند نہ ہو اگر آپ میں سے کوئی انسان ایسا ہے جس کو دال چاول پسند نہ ہو تو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتا ہے تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو thank you so much بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے میرے چینل پہ وزٹ کیا اگر آپ لوگ نیو ہیں تو please kindly میرے چینل کو like کریں, share کریں, subscribe کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامیوں ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے بہت شکریہ, take care اللہ حافظ